نیوز ان خبر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں سب سے پہلے اور جاننا چاہوں گا کہ یہ صوفی کانفرنس جو آپ بین الاقامی صوفی کانفرنس کروا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے موجودہ دور میں جب ہم عالمی سطح پر دیکھتے ہیں تو ہر طرف بہران کا عالم ہے بے چینی ہے قتل و غارت کا ماغور بنا ہوا ہے اور افسوس کی بات بھی ہے کہ یہ قتل و غارت اسلام کے نام پر کیا جانا ہے مارنے والا بھی اپنے آپ بولتا ہے اللہ و اکبر مرنے والا بھی اللہ اسلام دشمن طاقتیں آج اسلام پر تنقید کا جو دائرہ ہے اس نے اور زیادہ مصبوط سے مصبوط تر کر دیا چند لوگ جو ان کے ہاتھوں کی کتپدلی بنے ہوئے ہیں آج ہمارے مذہب ہمارے کلچر اور ہمارے قوم و ملت کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں ایسے حالات میں ضروری تھا کہ عالمی صدی پر اسلام کے صحیح پیغام کو پخشایا جائے ہیں اسی سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل سوفی کانفرنس ورڈ سوفی فورم کے بینر تلے ہو دلی میں بیس مارچ کو ہوگی یہ کانفرنس چھار روزہ ہے سترہ مارچ افتتہہید یہ ہے اور جو ویجیان بھابن میں ہوگا چار ویجی سے لے کر آٹھ ساڑھ آٹھ بھی رات تک اس میں دلی اور ہندوستان کے تمام ایلیٹ کلاس کو اکیڈمک، پولیٹیشیم، بیجنس مین اور پروفیشنل کورس سے تعلق کرنے والے لوگ شریک ہوگئے ان کے سامنے جو ہمارے فوریڈ ڈیلیگیٹس ہیں وہ بھی آئیں گے اور ہندوستان کی بہترین پرسنالٹیز انہیں خطاب کریں گے اٹھارہ اور ونیس مارچ یہ دو دن سیمینار کے ہیں یہ سیمینار انڈیان اسلامی کلچر سنٹر میں ہوگا صبح آٹھ بھی سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ تبارہ تعالیٰ کے دس بھی تک چنید اس میں تیرہ شش ہم رکھے گئے ہیں تو دن میں ہمیں قریب قریب ایک سو بیس ڈیلیگیٹس اپنے ریسرچ پر پڑھیں گے جنہوں نے پریزنٹ کر دیا ہے اور انشاءاللہ تبارہ تعالیٰ بیس مارچ کو وہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پرنٹ ہوگا کتاب کی شکل میں موجود ہوگا اور بیس مارچ یہ ڈیکلریشن ڈی ہے ہمارے ٹوٹل ڈیلیگیٹس جو آفیشل جنہوں جن کو ہم نے دعوت دے کے بلایا ہے وہ اسٹیج پر ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ پوری دنیا سے تین سو سے لگ بھٹ تجاوز کر جائے گی یہ تعداد جو خود اپنے بحاق پر آ رہے ہیں انہوں نے صرف ہم سے ایمیٹیشن مارگا اور سارے ایکس پرسیس مارگا وہ خود بیئر کر رہے ہیں تو ٹوٹل مجھے اندازہ لگتا ہے ایسا کہ آسو سے لے کر چھے سو علماء اور مشایخ پوری دنیا کے اس کارفرز کو اٹیک کرے گئے آپ نے دہشتگدی کا ذکر کیا جس میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے کونسی طاقتیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ہیں اور وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں دیکھئے نیچرل ہے کہ پولیٹکس اس میں ریوالو ہے اور پولیٹکر لوگوں کے ہاتھوں کا کھڑونا بن کر یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ اسلام کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں ہوئیں پھر اسلام کے ماننے والوں کے استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم نہ ہوا ہو یہ ہر دور میں ہوا ہے پاور اور منی یہ ایک ایسا گیم ہے جس کے لئے ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کی مستحقہ حکومتوں کو توڑ کر کمزور کیا گیا فینانچری بھی اور شوشلی بھی ایڈوکیشنلی بھی الویس مسلمانوں کو بیک وارڈ کرنے کی کوشش اسی سلسلے کی ایک قری اس وقت موجودہ دور میں ہے اوٹومن ایمپائر کو تباہ و برباد کرنے کے لئے ایک آئیڈیالوجی ڈیفلپ کی تھی باخائدہ اور اس آئیڈیالوجی کے ذریعے اوٹومن ایمپائر کو ختم کیا گیا مسلم حکومت کو بہت سے ٹکڑوں میں ماتا گیا اور ان کی طاقت ختم کر دیا گیا اور آج وہی آئیڈیالوجی جو اس وقت پیدا کی گئی تھی سترہ سویسنی آج وہی آئیڈیالوجی جہاں جہاں بھی مسلمان کو کمزور کرنا ہے جس حکومت کو کمزور کرنا ہے مسلم اور اسلام پر جب بھی اٹیک کرنا ہے اسی آئیڈیالوجی کو یوروپیان طاقت دے اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے فیننشل بینیفٹس کے لیے آج بھی استعمال کرنا ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اسلام کے ہی نام پر اللہ آپ ادبر کھنارہ لگاتے ہوئے مارنے کے لیے ہتھیار جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا اسلام کا فالور کہہ رہا مرنے والا بھی اپنے آپ کو اسلام کا فالور کہہ رہا خاص طور سے مسلمانوں کو سماجی اشتراک کے لیے آگے لانے میں صوفیوں کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت اچھا سوال کیا یہی ہمارا مقصد ہے انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ جب جب دنیا کے اندر انتشار اپنے حروج پر پہنچا قتل و غارت کا ماحول بنا تو ایسے وقت میں صوفیاء اکرام ہی اپنی خانقاؤں سے باہد نکلے اور اس نفرت کے ماحول کو ختم کیا اور وہاں محبت کی بیار بہائی محبت کے پیغام قبار کیا بھائیچارے قبار کیا آج ہندوستان کے اندر بھی ہم دیکھیں ہم ہزاروں سال سے یہاں رہ رہے ہیں اور ہزاروں سال میں ہم نے بھائیچارہ مینٹین کیا اسلام کو مانتے ہوئے شریعت محمدی کے پاوند رہتے ہوئے ہم نے ٹولرنس اپنے اندر پیدا کیا ایکسپٹنس ہے ہمارے پاس اور ان صوفیوں سے ہمیں انکرنیشنل لوف ملا انہوں نے ہمیں کلچر دیا یونٹی ان ملٹیپلی سیٹی کا اور یہ اتنا کامیاب فارمولا رہا کہ ہزاروں سال سے ہم بڑے غامر سکون کے ساتھ انیکتہ میکتہ بنائے ہوئے بھائیچارے کو ہم کر رہے ہیں اور یہ جو کلچر ہندوستان کا جو مین ایسٹ ہے جو سب سے قیمتی ایسٹ ہے یہ ہمیں خانکاہوں سے ملا ان صوفیوں سے ملا آج ہمیں لگتا ہے ایسا کہ ہندوستان میں بھی شاید اس ایسٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جانی ہے تو موجودہ وقت یہ ضرورت تھی انٹرنیشنل کانفرنس کرنے کی کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم دونوں طرف پیغام بھیجے کے دنیا کے ان تمام مسلمانوں مسلم ملکوں کو اور مسلمانوں کی یہ پیغام دیکھیں کہ دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہماری حکومت نہیں ہے ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں سو کلومیٹر کے بعد لینگویج بدل جاتی ہے آستائیں بدل جاتی ہیں مذہب بدل جاتے ہیں عبادت کے طریقے بدل جاتے ہیں لیکن ایسے ملک میں ہم اسلام کو مانتے ہوئے شریعت محمدی کے پاوت رہتے ہوئے بھائی شارے کو مینٹر کی ہمیں ایک دوسرے کو ایکسپ بھی کر رہے ہیں طورنس بھی ہم نے پیدا کیا اور ایک دوسرے سے محبت بھی کر رہے ہیں غیر مشروط محبت تو جو ہم اسلام کو مانتے ہوئے ہم اس ملک میں امن و سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور امن و سکون قائم کرنے میں ہمارا بہت برا حصہ ہے تو یہ پیغام دنیا کے تمام مسلم ممالک کو جہاں انتشار ہے خوریزی کا ماحول ہے یہ اپنی آئیڈالوجی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تبارکت اللہ بیس مارچ کو اور اپنے ملک کے حکومت کو اور اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کو بھی ہمیں ایک پیغام دے گئے کہ ایکسپورٹ کرئے اپنی قیمتی چیز کو امپورٹ کرئے ان تمام چیزوں کو جو نفرت پیدا کیونے ہیں تو ایسے لوگوں کی آئیڈالوجی خود ان کا ملک جل رہا ہے ایسے جلتے ہوئے ملک کی آئیڈالوجی یہاں اپورٹ ہوتے ہیں ہمیں ایکسپورٹر بڑھنا ہے نہ کی اپورٹر اور ان دونوں حالت میں بھی دیکھیں آئیڈالوجی کے دوبارے سے بھی اور فینانشلی بھی ملک کی ترقی کے دوبارے سے بھی ہم ایکسپورٹر بنیں گے تو فینانشلی بھی سٹرانگ ہوں گے اپورٹر بنیں گے تو فینانشلی بھیک ہوں گے ہم اپنی اس بھائی چارے محبت کی اس ایڈالوجی کو جہاں ایکسپورٹ کریں گے اور اپنے ہاں ایسی ایڈالوجی جو نفرت پھیلا رہی ہے اسے ہم اپورٹ کرنے سے روکیں گے تو انشاءاللہ تب عرق تعالی ہمارے ملک میں بھی امن ہو گیا محبت کی بیار بھائے گی دونوں انگل سے یہ ملک ترقی کرے گا اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ وہ ملک ترقی آفتہ ہرگز نہیں کہلائے گا جب تک کہ اس ملک کا ایک ایک فرد ترقی نہ کریں کیا آپ کو بھی اس کانفرنس کے حوالے سے کسی بھی طرح کی رکاوٹ کا کوئی سامنا کرنا پڑا رہا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے یہ لگتا کہ میں بلا وجہ میں کانفرنس کر رہا ہوں یہ تو مجھے بار بار احساس میرے کرم فرما کر آ رہے ہیں کہ آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ کانفرنس انشاءاللہ تب عرق تعالی میل کا پتھر ثابت ہوگی اس ملک کی تاریخ کے لیے اور تو